امیجن فار ایک سیکنڈ تم انٹرنیٹ کی ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہو جہاں تم پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں تم کونسٹینٹلی اپنا ڈیٹا اپنی انفرمیشن دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہو جہاں تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو سیکرٹی سپائی کیا راتا ہے پرائیویسی نام کی چیز اس دنیا میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتی اب تم اس امیجنری دنیا سے باہر آؤ اور اس کو حقیقت مان لو کیونکہ یہ سچ ہے میرا انٹرنیٹ کو دیکھنے کا نظریہ تب بدلا جب میں اٹھرہ کا ہوا میں اعرف کہ یہ سچے لیٹ بہت میں سمجھ گیا کہ ہاو انٹرنیٹ ٹھیکٹی تمہارے لیے شاید یہ ورڈ بہت نارمل ہو بہت نارمل ہو بہت نارمل ہو بہت میں یہاں یہاں جو ایک بہت دینجرس ٹھیک ہے ہاں ہاں پلانٹ اس وقت میں انٹرنیٹ کی کچھ ایسی چیزوں میں انوال ہوا جن میں شاید بہت کم لوگ انوال ہوتے ہیں پھر ویسے ہی میرے دوست بنے اس آن لائن دنیا میں جہاں پہ ہم بہت ساری ڈسکشنز کیا کرتے تھے اس دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہے ہر فری چیز کی بھی یہ قیمت ہے جو تمہیں وقت آنے پر چکانی پڑتی ہے آپ نے کبھی سوچے کہ انٹرنیٹ کے کسی بھی حصے میں دانا بلکل فری کیوں ہے لائک تم گوگل اوپن کر سکتے ہو اٹس فری تم فیس بک یوز کر سکتے ہو یوٹیوب یوز کر سکتے ہو سب کچھ فری ہے مینز تمہیں انٹرٹینمنٹ انجوائیمنٹ اور ایڈوکیشن سب کچھ فری میں مل رہا ہے تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں یا شاید تم روز اس کی یہ قیمت چکاتے ہو کیا چیز ہو سکتی ہے تم جب بھی ایک خالی سیاہ کمرے میں بیٹھ کر آن لائن آتے ہو تمہیں سپائے کیا راتا ہے تمہاری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھا جا رہا ہے تم کس کے ساتھ دنر پارٹی جا رہے ہو تم کس ویب سائٹ پر کیا دیکھ رہے ہو تمہارے ایسے سیکرٹس جو تم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو سب کچھ جب نائن الیون اٹیک ہوا تو اس کے بعد اس پلینٹ کے ہر انسان کو سیکرٹلی سپائے کیا گیا کیونکہ موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا سرچ کر رہے ہیں ہم کس انسان سے کیا بات کر رہے ہیں they know everything پر 9-11 کی پرے گیا جب نویرمی میں نے ہمارا کرنے کے پرے گیا جو ہمارے پرے گیا۔ اور اعتاکہ یہاں سے جانبوچ کے پرے گیا جس سے کسی پرے گیا۔ کیونکہ اس اٹیک کے بعد 9-11 پر بہت ساری کانسپریسیز بنی اور کہا گیا یہ سب کچھ جانبوچ کے کروایا گیا۔ اس سارے اٹیک کی انویسٹیگیشن کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ وہ ہمارے ہر آنے اور جانے والے میسج پر نظر رکھیں۔ تاکہ وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکے 2011 میں اسرائیلی کمپنی جس کا نام NSO گروپ تھا وہ ایک سپائیوے بناتا ہے NSO نام اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس کے تین فاؤنڈر سے NSO ان تینوں فاؤنڈر کے نام کے فشٹ الفابیٹس ہیں نیو، شیلو اور عمری ان تینوں نے مل کر دنیا کا سب سے خطرناک سپائیوے بنایا جس کا نام رکھا گیا پیگیسز ویسے تو پیگیسز ایک سفید پنک والے گوڑے کو کہا جاتا ہے سپائیوے کو انسٹال کرنا بہت آسان ہے اس کے لئے آپ کو صرف اپنے ٹارگٹ کو ایک کال یا پھر ایک SMS کرنا ہے اب آگے سے آپ کا ٹارگٹ اس SMS کا جواب دے یا نہ دے آپ کی کال پک کرے یا نہ کرے یہ آٹومیٹکلی اس کے موبائل میں انسٹال ہو جائے اور اس ٹارگٹ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کوئی سپائیوے اس کے موبائل میں انسٹال ہوا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے ایک بار یہ کسی کے بھی فون میں چلا جائے مطلب جتنا فون وہ اس کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے سٹارٹنگ میں انسو اس بات کو کلیرلی اناؤنس کرتا ہے کہ اسپیگیسز کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ کرائیمز اور ٹیرورزم کو ختم کیا رہا سکے اس کو گورنمنٹ انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ انجنسز اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکے مطلب یہ سپائیوے خاص کر کے کریمینلز اور ٹیروریسٹ کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ ان کے ڈیوائسز کے ثرون پر نظر رکھی جا سکے ان کی پلاننگز کو سیکرٹلی سپائی کیا رہا سکے لیکن 2011 میں میکسیکن گورنمنٹ نے اسپیگیسز کا یوز کیا ایک بہت بڑے ڈرگ لوڈ کو پکڑنے کے لیے جس کا نام تھا ایل چاپو اس کے بعد انسو کو بہت اپریشیٹ کیا گیا کہ یہ سپائیویر واقعی میں بہت کمال کی چیز ہے اگر اس کا استعمال صحیح سے کیا گیا تو کرائیمز پر کابو پایا جا سکتا ہے لیکن بعد میں ان کا مقصد کچھ اور ہی ہو جاتا ہے اس سپائیویر کا استعمال پبلیکلی کیا جاتا ہے گورنمنٹ اس کا استعمال کریمینلز کو پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کرتی اس سپائیویر کو بہت سارے پولیٹیشنز جرنالیسٹ، لائیرز، ایون سپریم کورٹ کے ججز تک کے موبائل میں انسٹال کیا گیا ان کی جاسوسی کرنے کے لیے آج کے دور میں اس سپائیویر کا استعمال گورنمنٹ خود کرتی ہے دوسری گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ اس سپائیویر کو کرائم روکنے کے لیے نہیں بلکہ کرائم بڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا بٹ ویڈ ای سیکنڈ کیا اس سپائیویر کے بغیر بھی ہمیں سپائی کیا جا رہا ہے پرائیویسی از امیت یہ کہاوت آپ نے ضرور سنی ہوگی اور میں اس بات پہ بہت فرملی یقین رکھتا ہوں کہ اس دنیا میں کسی کی بھی کوئی پرائیویسی نہیں ہم سب ایک سرویلینز کی قیادمے ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے فون سے ہی ہمیں سپائی کیا رہا سکے اس کے علاوہ اور بہت سارے میتھڈز ہیں لائک جیسے گورنمنٹ، لا انفورشمنٹ، ایجنسیز ہم پر نظر رکھتی ہیں سی سی ٹی وی کیمراز جو کہیں پہ بھی لگائے ہوتے ہیں روڈز پر، موٹر وی پر یا مال میں یہ ایک سرویلینز ہے اور ہم اس سرویلینز میں قید ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم موٹر وی پر سپیڈ تھوڑی سی زیادہ کرتے ہیں تو موٹر وی پولیس ہمیں فوراں سے پکڑ لیتی ہے حالانکہ ان کو کیسے پتا کہ ہماری گاڑی اتنی سپیڈ سے جا رہی ہے ان کو یہ سب پتا چل جاتا ہے اس ایڈوانس ٹیکنالوجی سے ان سی سی ٹی وی کیمراز سے جہاں پہ ہماری کمپلیٹ ڈیٹیلز فوراں سے پہن جاتی ہیں دوسرا طریقہ ہے آن لین سپائنگ جب بھی ہم پہلی بار کسی بھی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ ایکسائس کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ سائن اپ کرنا پڑتا ہے اور جب ہم وہاں پہ سائن اپ کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کا نام آپ کا جینڈر آپ کی کنٹری آپ کی حیبٹ آپ کا انٹرسٹ یہ ساری انفرمیشن آپ سے کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ ساری انفرمیشن سٹور ہوتی ہے اس کمپنی کے ڈیٹا بیز میں جہاں ہر یوزر کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے بٹ وات اف اگر وہ ہمارا ڈیٹا سیل کر دیں کسی دوسری کمپنی کو لائک کوئی دوسری کمپنی آئے اور وہ پہلے والی کمپنی سے ہمارا ڈیٹا خرید لے اس کا مطلب ہمارا سارا ڈیٹا دوسری کمپنی کے پاس دلا جائے گا ایسے بہت بار ہو چکے ہیں جیسے فیس بک انسٹا ان سب چیزوں کو میٹا نے خرید لیا اب جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے وہ میٹا کے پاس ہے کنٹرول میٹا کے پاس ہے رائٹ مینز ہمارا ڈیٹا کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم اس چیز میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس بات کا پروف یہ ہے کہ اکثر ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اچانک سے وہی چیزیں وہی ایڈز ہمارے موبائل پہ رہانا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ یقینا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بٹ کچھ بھی ہو لیکن آپ کی باتوں کو سنا جا رہا ہے تب ہی تو آپ کی انٹرسٹ کی چیزیں آپ کا موبائل آپ کو دکھا رہا ہے جب بھی ہم کوئی فائل گوگل پر اپلوڈ کرتے ہیں تو گوگل اس فائل کو سکین کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس فائل میں کوئی وائرس تو نہیں یہ فائل انجیکٹڈ تو نہیں اگر اس فائل میں وائرس ہوتا ہے تو گوگل اس فائل کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں ہمیں وارننگ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی فائل دوسرے پرسن کو سینڈ کرتے ہیں وہ بھی سکین ہوتی ہیں اور سکین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس چیز کی جانچ پر تعلق کرنا اب کچھ ایسی فائلز ہو سکتی ہیں جو تم چاہتے ہو کہ تم اور تم جس کو سینڈ کر رہے ہو تم دونوں کے بیچ میں رہے کوئی تیسرا بندہ اس فائل کو اوپن نہ کرے بٹ ایسا ایمپوسیبل ہے گوگل اس فائل کو سکین کرے گا تم اپنے موبائل میں جی پی ایس کو کبھی غور سے دیکھنا اگر تمہارے انٹرنیٹ بند بھی ہے پھر بھی تمہاری لوکیشن چل رہی ہوتی ہے وہ پوائنٹ تمہارے ساتھ ٹریول کرتا ہے ہر جگہ means it doesn't matter کہ تمہارا انٹرنیٹ on ہے یا off تمہارا موبائل ایروپلین موڈ پہ ہے یا نہیں تمہیں ٹریک کیا رہا سکتا ہے through your phone but what is the solution کیا ہمیں ٹیکنالوجی کو use کرنا بند کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس سرویلین سے بچ سکیں but I think this is not possible یہ دنیا بہت موڈرن ہو چکی ہے یہاں تمہیں ہر اگلے قدم پر انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے پھر وہ کسی کو ٹرانزیکشن کرنی ہو یا کسی کو کوئی فائل شیئر کرنی ہو یا کسی سے ویڈیو کال کرنی ہو تمہیں انٹرنیٹ کی ضرورت ضرور پڑے گی but there is one solution آپ بہت ہی limited ویب سائٹ پر اپنا ڈیٹا پٹ کیا کریں اپنی information بہت limited شیئر کیا کریں online کوشش کیا کریں کہ فیزیکلی مل کر بات کی جا سکے and most importantly اپنا personal number بہت closest friends کے ساتھ شیئر کرنا چاہئے تمہارے number سے تمہاری 70% information نکالی جا سکتی ہے اس کے علاوہ تم اس سرویلینز کی قید سے نکل نہیں سکتے چاہے کچھ بھی کر لو good bye